اسلام علیکم میرا نام راجہ شامس ہے اور میں جنرل منیجر مارکٹنگ ان سیلز نیو یورک ریال سٹیٹ انڈ بیڈرز میں ہوتا ہوں ہم لوگ اس وقت سیکٹر سی ون میں ہیں اور سیکٹر سی ون اس وقت نائنٹی فائی پرسنٹ ڈیویلپ ہو چکا ہے آج میں آپ کو دس من لے کا پلوٹ کو آپشنز جو ہے وزٹ کرواؤں گا بہت اچھی جگہ ہے سالیڈ لینڈ ہے ہائٹیٹ جگہ ہے اور اس وقت میں سٹریٹ سکسٹین میں پلوٹ نمبر ٹوئنٹی تھری میں ہوں میں یوٹیلیٹی پوزیشن پیڈ ہے اور اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ایک کروڑ پچیس لاکھ روپیہ ہے وہ تھوڑا بہت نکوشیبل ہے یہ میری بیک سائٹ پر پلوٹ ہے یہ دیکھیں پینتیس بائی ستر کا دس من لے کا اور کس طرح سٹریٹ سکسٹین میں یہ کس طرح کنسٹرکشن ہوئی ہوئے گھر بنے ہوئے ہیں اور یہ ہائٹیٹ جگہ ہے اور اس کے ادر سائٹ بھی دیکھیں یہاں پر بھی کس طرح سٹرکچرز بن چکے ہیں اور فینشنگ ہو رہی ہے کے پلوٹ ہائٹیٹ ہے اس کے بیک پہ دیکھیں وہ سی ون ہی ہے یہ سارا لیکن وہ گھر نظر آ رہے ہیں لیکن وہ نیچے ہے سی ون کا کچھ ایریا اس وقت سٹریٹ سکسٹین فورٹین سیونٹین یہ ہائٹیٹ جگہ ہے مین ایوینیو کی ادر سائٹ ہے اور ہائٹیٹ ہے کیونکہ اس گھر کی آپ پوزیشن دیکھیں کہ کتنا ہائٹیٹ ہے بیک سے اور اس کے اپوسیٹ سائٹ پہ گھر دیکھیں ان کا روف ٹاپ جو ہے وہ نیچے ہے سو یہ ہائٹیٹ جگہ ہے بہت اچھی جگہ ہے گھر بنانے کے لیے سارڈڈ لینڈ ہے ایک کروڑ اور پچیس لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے یوٹلٹی پوزیشن اس میں پیڈ ہے وہ تھوڑا بہت نگوشیابل ہے سیکٹر سی ون بہت اچھی لوکیشن ہے گھر بنانے کے لیے اور انویسمنٹ پرپلز کے لیے بھی یہ بہت اچھی جگہ ہے جہاں پہ آپ اس وقت انویسٹ کر سکتے ہیں اور گھر بھی بنا سکتے ہیں بہت زیادہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سی ون میں بھی ہمیں آپشنز دیا کریں تو آج میں پہلے اس سے پہلے میری ویڈیوز تھی سٹریٹ سیونٹین میں تھا میں آج میں سٹریٹ سکسٹین میں ہوں اس کے بعد بھی میری ویڈیوز آئیں گی جو سی ون کی ہیں آپشنز ہمارے پاس آئیں ہیں فور سیل کے لیے بہت اچھے وہ میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا میرا ٹیلی فون نمبر سٹیون کی نیچے منشن ہو رہا ہے میرا چینل ہے شمس راجہ شمس راجہ آپ سے سبسکرائب کر لیں بیل ایکن بھی کلک کر لیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید اچھی انفرمیٹی ویڈیوز دیکھ سکیں اگر بتا دوں سیکٹر سی ون دس منلکہ آپشن سٹریٹ سکسٹین پلوٹ نمبر ٹوئنٹی تھری بہت اچھا آپشن ہے اور فور سیل کے لیے ہے یوٹریٹی پزیشن پیڈ ہے اور ایک روڑ اور پچیس لاکھ ڈیمانڈ ہے میسیج کیجئے گا میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گا